اسلام علیکم this is کامران سلطان اور آپ سن رہے ہیں Get Life Coaching with کامران سلطان آج ہمارا سیشن نمبر سیونٹین ہے اور آج ہم بات کریں گے ہمارا ٹاپک ہے آج کا that's your happiness ہم میں سے ہر ایک شخص زندگی میں خوشی تلاش میں ہوتا ہے انسان دن رات کام کرتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقہ سے کوئی خوشی حاصل ہو مگر ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگیوں میں ناخوش ہوتے ہیں اور اکثر لوگ مایوسی اور you know depression کی زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں so آخر یہ خوشی ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتی یہ خوشی ہے کس بلا کا نام let's talk about that okay now ایک کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس کے opposite کو دیکھیں تو وہ چیز ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آتے ہیں اور اگر ہم خوشی کا opposite دیکھیں تو وہ ہے ہم پریشانی sadness so سفال یہ ہے کہ ہم کے سید کیوں ہوتے ہیں میرے پشلے 21 سال کے experience میں as a coach as a trainer you know ہزاروں لوگ کے ساتھ sessions میں اور trainings کے اندر جو چیز میں نے repetitively دیکھی ہے لوگ نہ خوش کیوں ہوتے ہیں اس کی ایک major وجہ یہ ہے کہ وہ goals وہ objectives وہ targets جو لوگوں نے اپنے زندگی میں اپنے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ سارا دن رات کوشش کرتے ہیں لوگ جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے ضرورت سے زیادہ attach کر لیتے ہیں اور اپنے حدف کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور جب وہ مقصد بناتے ہیں اس کے ساتھ اپنے ذہن میں ایک ان کی certain expectation level ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی تو پھر میں خوش ہوں گا مگر وہ چیز جب ان کے اس expectation کے مطابق نہیں ہوتی اور جتنی زیادہ strong ان کی association اس چیز کے ساتھ ہوتی ہے تو اتنی ہی strong ان کا negative direction میں response ہوتا ہے جب وہ چیز ان کے خواہش کے مطابق نہیں ہوتی سو مثال کے طور پہ ایک شخص اپنا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اس کاروبار میں وہ ایک سال کے اندر بیٹ سے بارہ لاکھ روپے کما لے گا یعنی ایک لاکھ روپے مہینہ کا average سے اس کے انکم ہوگی لیکن at the end of the year اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی جو انکم ہے وہ ساڑھے گیارہ لاکھ روپے ہوئی ہے تو وہ بارہ لاکھ بیچارہ نہیں کر سکا تو لہٰذا جتنا زیادہ اس کو خواہش تھی اور اس کا objective تھا اور اس نے ذہن بنائے ہوئے تھا کہ بارہ لاکھ روپے کمانے مگر اس بیچارہ صرف ساڑھے گیارہ کم کر سکا تو اس کو اس کی وجہ سے دوک اور افسوس ہونے لگتا ہے now again کپنا strongly وہ اس بارہ لاکھ روپے کٹ ڈارگٹ سے اس کا ذہن associated تھا now میں خالی مثال پیسوں کے حوالے سے دے رہا ہوں تاکہ چیز سمجھنے میں آسان ہو لیکن پیسوں کی خالی بات نہیں it would be anything انسان اپنے اولاد کی پرورش کرتا ہے یہ خاص امید کے تحت کہ یہ بچہ بڑے ہو کہ ہمارے لئے ایسا کرے گا وہ چیز انسان کے لئے مایو سے دیپریشن کا ذریہ بن جاتی ہے so it could be about anything okay so ایک زندگی ایک process ہے اور NLP کے اندر اکثر میں یہ بات کہتا ہوں اور وہ بات بنیانی طور پر یہ ہے کہ ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ چیز ہماری زندگی میں ہمارے تجربات کے اندر زیادہ آنے لگتی ہے whatever you focus on becomes your experience that's that's exactly what i say in my classes now what you focus on becomes your experience اس کے اوپر میں نے ایک مختصرا اپنے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ گلاس آدھا خالی اور آدھا بھراوا so جب ہم اپنے آدھا خالی گلاس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن اس سمت میں چلنا شروع کرتا ہے اور چلتے چلتے تھوڑی دیر میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خالی گلاس یہ خالی نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے زندگی میں missing محسوس ہونے لگتی ہیں نتیجہ تا ہمارے اندر جو احساسات آتے ہیں وہ میں اس سیشن میں ذکر کر چکا ہوں اور اس کا دوسرا سیٹ کیا تھا کہ اگر ہم گلاس آدھا بھراواہی کی طرف کو اور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ زندگی میں بہت ساری نیمتیں موجود ہیں اور ہم ہمارے احساسات اس کے نتیجے میں بلکل مختلف ہوتے ہیں قرآن کی ایک آیت ذہن میں آتی ہے اور اس آیت کا مفہوم یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کروگے تو میں اور دوں گا اور اگر تم کفر کروگے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے اب اس میں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ پہلی چیز کی شکر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم زبانی ایت کلامی شکر کرتے رہتے ہیں ہم اٹھتے بیٹھتے کوئی خال پوچھتے ہمیں الحمدللہ الحمدللہ ایک وہ ہمارا شکر ہوتا ہے لیکن فرس کیجئے کہ اگر آپ کی اپنی اولاد ہے اور آپ کے پاس اللہ نے آپ کو صحت بند اولاد دی ہے یا آپ کی الحمدللہ جسم کی آزا چلتے پھرتے ہیں آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی اولاد اللہ تعالی نے کسی آزمائش کے تحت کسی چیلنج کے ساتھ پیتا کیا ہے کسی قسم کو کوئی اس کو فیزیکل یا منٹل کوئی چیلنج ہے اس بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے جب آپ بحثیت والدین ایسے کسی شخص سے ملتے ہیں تو آپ کے دل سے جو شکر اپنی اولاد کے صحت بند ہونے پر نکلتا ہے اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے یا نہیں اسی طرح آپ آپ کے ہاتھ پیر مکمل الحمدللہ چل پھر رہے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس میں کوئی اس طرح کی کوئی چیلنج اس پر زندگی میں کوئی آزمائش اللہ تعالی نے اس میں مقتلع کیا ہوتا ہے تو جب آپ اس شخص سے ملتے ہیں اور اس کی اس کی کیفیت کو آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کے دل سے اپنے ہاتھ بیر کے چلنے پھرنے کے اوپر شکر نکلتا ہے جو اس شکر کی کیفیت میں کچھ فرق ہوتا یا نہیں میرے اپنے خیال میں اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں وہ شکر جو ہمارے دل سے اس وقت نکلتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت انتہائی مطلوب کیفیت ہے اور جب ہم اس کے ساتھ شکر کرتے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی بھی محسوس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے جب ہم کفر کی جانب جاتے ہیں اور آپ اور کی جگہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکر ایک طرف کا ہے وہ ان شکرت دوسری طرف کا ہے وہ ان کفرت یعنی شکر سے اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف اوپوزٹ ہم اوپوزٹ کہیں دن رات کالا گورا لیکن اللہ تعالیٰ نے شکر کے ساتھ اوپوزٹ جس تعمال فرمایا ہے وہ ہے کفر کفران نعمت جب ہم اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں تو ہمارے اندر چیزوں کی کمی کا حساس ہوتا ہے اور اور کی جگہ خالی گلاس کی طرف فوکس کیا وہ چیز ایکسپرینس کفر نعمت کا انکار کرتے ہوئے اور ہمارا فوکس جب ناشکری کی طرف گیا وہ چیز ہمارے تجربات میں ہمارے ایکسپرینس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے سو ایک بہت ہی سمپل سی دنیاری چیز آپ نے کبھی زندگی میں ایکسپرینس کیا ہو مثلا آپ نے سوچا کہ کوئی گاڑی لینی ہے موبائل لینا ہے کوئی بھی چیز آپ نے خریدنے کا سوچا اور جب آپ نے سوچا ابھی آپ نے لیا نہیں ہے بٹ ایک فیصلہ کیا کہ یہ چیز لینی ہے اور جب آپ بہار نکلے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد روڈ کے اوپر اپنی گاڑی کا موڈل وہی کلر وہی چیز آپ کو جگہ جگہ نظر آنے لگتی ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سوچا کہ موبائل لینا ہے ہر دوسرے تیسرے شخص کے پاس آپ کو وہی موبائل نظر آنے لگتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس سے ریٹیکلر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے شعور میں آتی ہے تو ہم لا شعوری طور پر اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس کرنے لگتے ہیں جب کوئی نعمت آپ کے شعور میں آئے گی آپ اس کو لا شعوری طور پر زیادہ زیادہ ایکسپیرینس کریں گے وَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِدَّنَّكُمْ اور اگر کوئی ہم ناشکری کی کیفیت میں انسان آجاتا ہے تو پھر وہ چیز اس کے لئے پڑتی ہے اور آپ ایک چیز بہر کیجئے اللہ تعالیٰ یہاں جو ذکر کر رہا ہے کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے تو عذاب جو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ناشکرپن کر رہے ہیں تو کوئی خدا نہ خواستہ زلزلہ آجائے گا اس کی وجہ سے کوئی سہلاب آجائے گا توفان آجائے گا لیکن میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں وہ کسٹرمائزڈ عذاب ہوتا ہے ہماری اپنی زندگی ہمارے لئے عذاب بننے لگتی ہے ہمیں اپنی زندگی میں مایوس ہی اور پھر وہ مایوس ہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ڈپریشن بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو کمزور سے کمزور تا محسوس کرنے لگتے ہیں اور صرف اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے شکر نہیں کیا تھا نتیجہ تن ہم اپنے اندر سائدنس محسوس کرتے ہیں so do you realize by the way happiness کا سمتل سا فارمیلا it's very simple it's very easy شکر کیا کیجئے جتنا زیادہ اللہ کا شکر کریں گے آپ کو اتنا زیادہ اپنے زندگی میں نعمتیں جتنے آپ کو دی ہیں ان کو آپ رکیگنائز کرنا شروع کریں گے جتنا زیادہ آپ نعمت کو رکیگنائز کریں گے جتنا زیادہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کی زندگی میں وہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی آپ کی زندگی میں وہ نعمتیں میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا آپ کی خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی now ایک چھوٹی سی ایک ٹیپ آپ کو بتاتا ہوں ایک پر چلیجے اور اس کے اوپر لکھے وہ چیزیں جو زندگی میں آپ کو حاصل نہ ہو سکیں اور پھر لکھئے وہ چیزیں جو کی زندگی میں آپ کو حاصل ہوئیں وہ نعمتیں جو آپ کے علمیں آئیں اور یقین جانئے اس سے کہیں زیادہ وہ نعمتیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں جو آپ کی علمیں بھی نہ آئیں لیکن اگر آپ ان پر غور کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے وہ نعمتیں جو آپ کے علمیں نہ آئیں ان میں سے چند ایک چیزیں ہیں آپ کے شعوری طور پر آپ کو اس کے ادراف ہونے لگے ایک اپنے حضاتی آپ کو واقعی بتا کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کے ساتھ سیشن کے لیے جائے کرتا تھا وہ زمانے میں انہیں 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 سے شروع کیا تھا تقریباً 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں تو ایک صاحب تھے جو کسی دوسرے شہر سے آیا کرتے تھے یہاں پہ کراچینے میں ان کا بزنس تھا تو وہ بزنس کے ارادے سے یہاں پر آتے تھے اور بزنس کے اپنی میٹنگز اور ارہا سفارے ہو کہ مجھے بھی کال کرتے تھے سیشن کے لیے اور وہ ایک فائب سٹار ہوتیل کے اندر ٹھہرہ کرتے تھے وہ صاحب جو تھے ان کے اپنے سلک ملز تھے ان کے اپنے شگر ملز تھے ان کا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا مگر انہوں نے ایک دفعہ مجھے کال کیا اور میں ان کے پاس ان کے سیشن کے لیے پہنچا ہوتیل میں تو وہ مجھ سے کہنے لگے جی مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانا کھالوں انہوں نے کہا جی ضرور کھالی جے ایک شخص فائف سٹار ہوتیل میں ٹھہرہ ہوئے اور فائف سٹار ہوتیل کے اندر میں نے سوچا ظاہرہ کوئی کھانا اس کے پاس آئے گا سبھر دس پر سیم کا اور ابھی چند لمحے گزرے تھے ان صاحب نے اپنا ٹیفن نکالا اور ٹیفن میں سے نکال کے وہ دلیا کھانے لگے جب میں نے ہی دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا ہے ان صاحب سے پوچھا کہ جی آپ یہ کیا کھا رہے ہیں تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جی مجھے کوئی انہوں نے اپنی بیماری کا نام بتایا مجھے اس کا نام یاد نہیں بٹھی سید کہ مجھے یہ بیماری ہے اور اس کی وجہ سے میرا صبح دبہر شام تین وقت کا کھانا صرف یہی ہے زائقہ بدلنے کے لئے کبھی اس میں ذرا سا شکر ملا لیتا ہوں کبھی اس میں ذرا سا شہد ملا لیتا ہوں کبھی ذرا سیس میں چینی نمک ملا لیتا ہوں تو بٹ میں اس کے علاوہ میرا جسم جو ہے کسی چیز کو حضم نہیں کر پاتا آپ یقین جانئے ہیں اس وقت میری جیب میں شاید سو ربے میں نہیں تھے لیکن اس وقت جو میرے دل سے شکر نکلا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تعالی جو میں چاہتا ہوں وہ کھلاتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ پہناتا ہے جو میں چاہتا ہوں کرواتا ہے اس چیز کیلئے ناشکرہ بن کر سکتا ہوں یعنی اپنی زندگی نے اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کیجئے میں اور آپ تصویر نہیں کر سکتے جتنا اللہ نے ہم کو نوازہ ہے اور جب آپ شکر کرنا شروع کریں گے you will find وہ happiness جس کی آپ تلاش میں دنوارات کام کرتے ہیں وہ بڑھنا شروع جائے گی دوسری چیز اپنے آپ کو اس دنیا کی چیزوں سے ان گول سے detach رکھ کے کام کیجئے کام کیجئے جو آپ نے کرنا ہے جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے جو آپ کا زندگی میں آپ objective ہے اس کے اوپر کام ضرور کیجئے پوری دل لگی سے کیجئے مجھے یاد آ رہا ہے ایک انڈین موی تھی اس کے اندر ایک ڈائلوگ تھا آمیر خان کی موی تھی اس کے اندر بہت خوبصورت بات لگی تھی مجھے ڈائلوگ بہت سمپل سا تھا اسے ایٹ کے میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ جو بھی کام کرو جذبات سے کرو جذباتی ہو کر نہیں کرو سو آج یہی پہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی ان سیشن کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے خوشیں باتیے جتنا زیادہ آپ چیزوں کو پھیلائیں گے آپ کی اپنے زندگی میں خوشیں آئیں گے جتنا زیادہ آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں آسانی ہوں گے اگر آپ کو یہ میسیجز میرے کہیں اور سے ریسیف ہوتے ہیں آپ اس کو سبسرائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک میرے یوٹیوب چینل پر سبسرائب کر سکتے ہیں میری یوٹیوب چینل پر بہت ساری دوسری ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گی اس کو سبسرائب کیجئے وہاں پہ کمیونکیشن سکلز پر پورا ایک میرا کورس موجود ہے وچھ تار اور لن فرم ایڈ اس کے علاوہ آپ مجھے میرے نمبر نائن دو نائن دو نائن دو نائن دو نائن 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 دو نائن دو نائن دو نائن دو نائن دو میرا یہ نمبر اپنے پاس سیف کر لیجئے میں آپ کو میری دوسرے میسیجز بھی اگر آپ انڈیوزولی پرسنلی مجھ سے کانسلنگ کوچنگ چاہتے ہیں میری ویب سیٹ پہ جائیے کامرانسلطان ڈاٹ کام اور وہاں سے اپنے لیے سیشن کیلئے اپوائنٹمنٹ بک کروا لیجئے میں ایک خنتے کا فری کوچنگ سیشن آپ کو دوں گا آپ کی زندگی کے جو بھی چیلنجز ہیں جو بھی ایشوز ہیں آپ سے اگلے سیشن میں بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ